Hey guys, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں animal similes پر. چانوروں سے تشبیحات. Similes کو metaphore بھی کہا جاتا ہے. جب ہم کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ comparison کرتے ہیں, معازنہ کرتے ہیں تو اسے simile کہا جاتا ہے. A figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different kind. یعنی ہم کسی ایک چیز کا دوسری بلکل مختلف قسم کی چیز کے ساتھ معازنہ کرتے ہیں تو اسے similes یا metaphor کہا جاتا ہے. آئیے کچھ examples دیکھتے ہیں. As brave as a lion. شیر کے جیسا بہادر. جب آپ کسی کو شیر کی طرح بہادر سمجھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں as brave as a lion. As strong as an ox. Bell کی طرح مضبوط. جب آپ کسی کی مضبوطی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں as strong as an ox. As proud as a peacock. More کی طرح مخرور. جب آپ کسی کے غرور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں as proud as a peacock. As wise as an owl. Ullu کی طرح اکل مند. جی ہاں Ullu ایک بہت اکل مند مخلوق ہے جسے ہم ہمیشہ سے بے وکوف سمجھتے رہے ہیں. As quiet as a mouse. چوہے کی طرح خاموش. یہ اکثر ان لوگوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو خاموشی سے اپنا کام کر جاتے ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی. As happy as a clam. سی بی کی طرح خوش. کہتے ہیں کہ سی بی سمندر میں بہت خوش رہتی ہے. As innocent as a lamb. بھیڑ کی طرح معصوم. جو بہت معصوم ہو اسے آپ as innocent as a lamb کہتے ہیں. As busy as a bee. شہد کی مکھی کی طرح مصروف. کیونکہ شہد کی مکھی ہر وقت کام کرتی رہتی ہے تو کسی بھی مصروف شخص کے لئے آپ as busy as a bee کہہ سکتے ہیں. As sly as a fox. لومڑی کی طرح مکار. کوئی ایسا شخص جو بہت مکار ہو بہت چالاک ہو تو آپ اسے as sly as a fox کہتے ہیں. To learn more please like, share and subscribe. Thank you.